السلام علیکم آئی ٹی میٹ پاکستان میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد شاہ تو اب تک ہم لوگ اپنی اس ای کامرس ویب سائٹ میں ہم لوگ نے اپنا لینڈنگ پیج کمپیٹ کر دیا اور کل ہم لوگوں نے اپنا پروڈکٹس کا بھی ایک ڈینیمک پیج کر دیا ہے جسے میں ٹاپس میں جاتا ہوں تو ٹاپس پہ آ جاتا ہے پینٹس میں جاتا ہوں تو پینٹس کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے seticerys and jewelry's کی کیٹیگ میں جاتا ہوں تو وہاں آ جاتا ہے and shoes میں آتا ہوں تو وہاں آ جاتا ہے but یہاں سے ہی خunniling کی کچھ ہوں کیو کہ میں about پر klک کر دیا گیا تو یہی پیج ready جاتا ہوں penser پر klک کر دیا گیا تو یہی پیج open ہو جاتا ہے تو چلے ہائیں سب سے پہلے ہم اس کو fix کر دیتا ہوں سب سے پہلے تو میں home پر آ جاتا ہوں اور یہاں پر میں چاہ رہا ہوں کہ جب میں categories पر klک کر رہا ہوں تو میں انھ چاہاڑکٹس کرki پر پہنچ جاؤں تو چلے آئیں ہم آجاتے ہیں اپنے ویس کوڈ کے اندر then ہم لوگ کمپوننٹس کے اندر آجاتے ہیں اپنی کیٹیگریز کے اندر کیٹیگریز کے اندر آنے کے بعد میں جیسے ہی تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کرتا ہوں تو یہاں پہ جو لنک دیوئے ہیں اب ہم اس لنک کو تھوڑا سا فکس کردیں گے ٹاپس میں چاہ رہا ہوں اگر ٹاپس میں چاہ رہا ہوں تو سلیش ٹاپس پہ پہنچ جائے then تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کرتا ہوں تو ہمارے پاس کیٹیگریز آ رہی ہے نمبر ٹو پہ ہم لوگ کے پاس کیٹیگریز آ رہی ہے پینٹس تو پینٹس پہ آنے کے لئے میں یہاں پہ سمپلی لکھ دیتا ہوں پینٹس then ہم آپ پہ جو تھرڈ کیٹیگریز آ رہی ہے وہ آ رہی ہے ایکسیسریز کی تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں سلیش ایسیسریز and at the last ہم لوگ کے پاس کیٹیگریز آ رہی ہے شوز تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں شوز and جیسے ہی سیف کیا تو اب ہم لوگ کی یہاں چیزیں بھی ایکٹیو ہو جانے چاہیے and بوم ہم لوگ کی یہاں چیزیں بھی ایکٹیو ہو چکی ہے جیسے ہی ٹاپس پہ کلک کرتا ہوں تو ہم ٹاپس پہ آ گئے پینٹس پہ کلک کرتا ہوں تو پینٹس پہ آ گئے and so on ہم لوگ کی ایکسیریز بھی ایکٹیو ہو گئی and شوز بھی ایکٹیو ہو گئی which is good اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ جب میں about پہ کلک کروں تو about کا پیج اپن ہو جائے contact پہ کلک کروں تو contact کا پیج اپن ہو جائے تو سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں categories کو off کر دیتے ہیں page بند کر دیتے ہیں app کے اندر app کے اندر آنے کے بعد میں ایک folder create کروں گا contact کے نام سے اس کے اندر میں ایک file بنا دیتا ہوں page.tsx کے نام سے and یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں rafce which means check error function component with export اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں contact and save جیسے save کیا تو اب میں چاہ رہا ہوں کہ جیسے ہی میں کلک کروں contact پہ کلک کر دے تو contact والا page میرا open ہو جائے new folder and یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں about us اور page.tsx rafce which means check error function component اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں about and save okay جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے ہم نے یہاں پہ about کو صحیح بات نہیں دی تو ہم components میں آ جاتے ہیں nav bar میں آ جاتے ہیں اور تھوڑا سا scroll down کرتے ہیں تو یہاں about یہاں پہ میں as it is name you all copy کرنے والا ہوں تو یہاں پہ right click copy and یہاں پہ آ کے میں کر دوں گا اس کو paste and see یہاں پہ کر دیا ہم نے nav links بھی use کیا تو nav links میں بھی آ جاتا ہوں اور یہاں پہ آنے کے بعد میں اس کو simple کر دیتا ہوں paste and save جیسی save کیا ہے تو i hope یہ all problem بھی میری sort out ہو چکی ہوگی میں home پہ آ گیا again about کو click کیا تو یہ ہمارا about کا بھی page open ہو چکا ہے which is good so far so good تو اب ہم اپنا کیا کریں گے ہم اپنا یہ products کا page create کریں گے کہ میں چاہا رہا ہوں کہ میں جب اس پہ click کروں تو وہ میری products کے page پہ چلے جائے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا سب سے پہلے کہ میں میں یہاں پہ آ جاتا ہوں اور لکھتا ہوں tail blocks and جب تک یہ open ہو رہی ہے میں یہاں پہ آکے لکھ دیتا ہوں shared cn-un یہاں سے میں اس کی typographic کروں گا خیر tail blocks میں آ گئے تھوڑا سا میں scroll down کروں گا تو یہاں پہ e-commerce کے section کے اندر ہی میرے پاس یہ آ رہا ہے میرا product کا page جو کہ کافی اچھا بھی ہے کافی minimal سا ہے اور to be frank مجھے زیادہ اچھا لگ رہا ہے تو میں اس کو یہاں سے کرتا ہوں simply view code and copy to clip code اب کیونکہ یہ html میں لکھا ہے تو میں اس کو change نہیں کرنا چاہ رہا بار بار میں یہاں پہ لکھوں گا html to jsx transform جیسا ہی میں نے یہ کیا یہاں پہ یہ میں پاس first link آ جائے گی don't worry i'll provide you the link in description میں اس کو open کر دیتا ہوں اور میں یہاں پہ جو کچھ بھی لکھا بھی مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں میں اس کو یہاں سے کر دوں گا دیں move and یہاں پہ اس کو میں کر دوں گا paste جیسے ہی paste کیا automatically والی سائٹ میں update ہو چکی ہے اس کو میں کر دوں گا یہاں سے copy خیت یہ تو ہو گیا لیکن اب اس کو یہاں پہ مجھے پیج بھی تو بنانا پڑے گا تو میں چاہ رہا ہوں کہ جب میری categories آ جائے تو categories کے بعد میرا وہ والا page ہے جیسے let's suppose tops کے بعد میرا آ جائے white shirt لیکن جیسے ہی میں نے کیا okay spelling ہے دیکھ دی white shirt میں چاہ رہا ہوں بن جائے اب تک تو نہیں ہے اس وجہ سے یہ error آ رہا ہے تو چلیں اب ہم لوگ یہاں page create کر دیتے ہیں ہم آ جاتے ہیں اپنی categories والے dynamic page کے اندر اور اس کے اندر ہم ایک folder create کریں گے اور وہ بھی dynamic ہوگا تو میں اس کو نام دے دیتا ہوں اس slug نام چاہے آپ کچھ بھی دے سکتے آپ چاہے تو products دیں آپ چاہے تو میری product دیں یا solo product دیں جو آپ کو آسانی لگے آپ وہ نام دیں مجھے simply slug اچھا لگ رہا ہے نام مجھے اس سے یاد رہے گا تو میں اس کے یہاں پہ select لگ دیا and done یہ ہو گیا اب select کے اندر ہم لوگ ایک file create کریں گے اس کو نام دے دیتے ہیں page dot tsx کے نام سے اور یہاں پہ میں جتے بھی tab ہے ان کو بن کرنا چاہا رہا ہوں تو میں یہاں پہ page پہ right click کروں گا and یہاں پہ لگوں گا close others and خالی اب میرا یہی والا tab open ہے میں یہاں پہ لکھوں گا r a f c e which means select arrow function component اور یہاں پہ میں لکھوں گا select and save جیسے ہی save کیا تو امید کرتا ہوں کہ اب ہم لوگ یہاں select کا page بن چکا ہوگا میں tops کے بعد جیسے ہی یہاں پہ لکھتا ہوں let's say red shirt and enter جیسے میں نے enter کیا تو اب ہم لوگ select والے page پہ جانا چاہئے اس کو اور اور boom guys یہ ہم لوگ کا select کا page بن چکا ہے اب یہاں پہ بے انتیاب product ہو چکتے ہیں جیسے یہ red shirt ہے تو یہاں پہ کوئی shoes ہو سکتے ہیں اور یہاں پہ کوئی آپ کے black shirt ہو سکتی ہے یا whatever کوئی jewelry بھی ہو سکتی ہے تو یہ ہم لوگ کا proper طور پہ dynamic page بن چکے ہیں اب آپ کی بے انتیاب products جتنی بھی products ہوگی ہم اسے یہاں پہ show کرویں گے ٹیک تو اب اس page پہ آیا کیسے جائے یہاں سے تو نہیں میں چا رہا ہوں کہ جب ہم یہاں پہ click کریں کہ جیسے ہی ہم اس card پہ click کریں تو آپ اس page پہ آ جائے تو چلیں آئے اس card کو بھی تھوڑا سا fix کر دیتے ہیں اس card کو کیسے fix کریں گے simple ہے بھائی ہمارے یہ card ہے best selling card کا یہاں پہ جو اور میں add کر دیتا ہوں ایک ہے category اور ایک ہے slug ٹھیک میں simply اس کو یہاں سے کر دوں گا copy اور یہاں پہ میں کر دوں گا paste paste کرنے کے بعد category یہ ہم لوگ کی string میں ہوگی and slug بھی ہمارا string میں ہوگا and see جیسے save ہوگیا okay میں چاہوں گا کہ جب میں اس پہ click کروں تو میں اپنے category اور select پہنچوں تو اس کے لئے مجھے کیا کر رہا ہوں میں سب سے پہلے اپنے divs کو بند کر دیتا ہوں یہ میرا image کا div ہے ایک کام کرتا ہوں میں یہاں پہ اس کو نام بھی دیتا ہوں comment کر دیتا ہوں image div ٹھیک ہے image div کو بند گیا تو میں پاس یہاں پہ میرے کچھ title وغیرہ کے div آ رہے ہیں تو اس کو میں typography div کر دیتا ہوں typography div okay یہ ہو گیا اور and میں یہ وغیرہ div میرے buttons کا ہے تو میں اس کو یہاں پہ کر دیتا ہوں buttons div پہلے میں نے اس کی commenting نہیں کی تھی تو شاید اس وجہ سے تھوڑا سا ڈھوڑنا پڑا ہے مجھے ورنہ یہ سب کچھ بہت easily ہمیں مل جاتے ہیں یہ ہو گیا میں اس کو یہاں سے save کر دیتا ہوں and اب کیونکہ مجھ اس کو link دینا ہے تو میں button div کو نہیں میں یہاں پہ ایک کام کر دا ہوں سب سے پہلے تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں link from next link obviously and یہ error آ رہا ہے وہ href کا error ہے میں چاہ رہا ہوں کہ میرا خالی image والے div اور typography والے div link کے اندر ہو button والے div لنک کے اندر رکھ دیا کوئی اگر اس button پہ click کرے گا کوئی اگر اس button پہ click کرے گا تو وہ بھی اس page چلا جائے گا جو کہ میں نہیں چاہ رہا تو اس لئے میں simply اس image کو اور اس text کو link کے اندر رکھوں گا یہ ہو گیا اس کو اب ہم href دے دیتے ہیں href and href دینے کا طریقہ کیا ہے simple ہے میں اس کو ایک back tag کے اندر لکھوں گا جس کا مطلب ہے slash یہاں پہ میری category show کرواں گا then slash اور یہاں پہ میں اپنا select show کرواں گا تو یہ ہو گیا یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں category category یہ والی category کونسی ہوگی یہ والی category میری یہ والی category کا props ہوگا ٹیک تو یہاں پہ جیسے ہی میں نے category رکھا اب جادو دیکھئے میں یہاں پہ جیسے ہی dollar لکھوں گا boom guys یہ ہم لوگ کا category آگئی اب ایسے ہی میں یہاں پہ select کے ساتھ بھی کروں گا slug and یہاں پہ dollar and save جیسے ہی میں نے save کیا i hope یہ update ہو چکا ہوگا and boom یہ update ہو چکا ہے بہت یہ تھوڑا سا اس پہ error آ رہا ہے کیوں کیونکہ ہم نے ابھی تک اس کو category اور slug کئی پہ define نہیں کیا تو چلے آ جاتے ہم اپنے best selling کے اوپا یہ ہمارے پاس already آئے میں ہیں ہم نے یہاں پہ ایک dummy data create کیا ہے تو ہم اس کو category اور select بھی دے دیتا ہوں تو میں یہاں پہ لگ دیتا ہوں category اور category میں میں اس کو دے دیتا ہوں اور select میں میں اس کو دے دیتا ہوں white top ٹھیک اب اسی کو میں simple کر دیتا ہوں یہاں سے copy اور یہاں پہ آکے میں اس کو کر دوں گا paste تو یہ tops کے اندر ہی ہوگا لیکن یہاں پہ ہوگا black then again میں یہاں پہ بھی اس کو کر دوں گا simple paste اور اب یہ یہاں پہ change ہو جائے گی category یہ ہو جائے گی shoes اور یہاں پہ اور یہاں پہ shoes and see جیسے ہی save کی اب یہاں پہ error آ رہا ہے وہ اس لئے آ رہا ہے کیونکہ میں نے یہاں پہ اس کو category اور slug نہیں دیا تو یہاں پہ simply میں یہ لگ دیتا ہوں category is equal to category ہو جائے گی اور slug is equal to slug ہو جائے گا تو category کو میں simply طور پہ یہاں پہ لگ دیتا ہوں items dot category اور یہاں پہ ہو جائے گا میرا items dot slug and save جیسے ہی save ہو گیا تو یہ میرا fix ہو جانا چاہیے لیکن یہ undefined آ رہا ہے وہ کیوں آ رہا ہے وہ اس لئے آ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ چیز میں نے یہاں پہ کی نہیں ہے یہ تو میں نے یہاں پہ home پہ جو میرا best selling ہے اس کے اوپر کیا ہے اب جیسے ہی میں یہاں پہ آتا ہوں تو see یہاں پہ میرا اس پہ shoes پہ کلک کیا تو shoes اور black shoes آ گیا back کر دیتا ہوں جیسے black printed tee پہ کلک کرتا ہوں تو tops and black top آ گیا اسی کے ساتھ اگر white printed tee پہ کلک کرتا ہوں تو tops اور white top آ گیا which is good nice اب یہی چیز ہم اپنے products کا جو page بنایا تھا اس کے اوپر کر لیتے ہیں تو آ جاتے ہم simply category کے اندر page کے اندر اور یہاں پہ کافی زیادہ data ہے تو میں ایک کام کرتا ہوں یہاں سے data کو پہلے سب سے پہلے کم کر دیتا ہوں صرف دو رکھنا ہے دیتا ہوں میں ابھی بیرال یہ مجھے سمجھ بھی آ جائے and بلکہ تین رکھ دیتا ہوں اس کو یہ ہو گیا یہاں پہ میں اس کو کر دوں گا paste تو یہ white صحیح آ گیا یہاں پہ میں اس کو paste کر دوں گا اس کو میں نے simply یہاں سے کر دی رہا ہے black اور last but not least اس کو بھی آپ میں paste کر دوں گا اور یہ white صحیح آ رہا ہے again یہاں پہ میں نے وہ ہی کرنا ہے category is equal to items.category اور اسی کے ساتھ ہو جائے گا slug is equal to items.slug جیسے ہی میں نے اس کو save کر دیا یہ یہاں پہ اب میرا یہاں پہ پیج بھی proper ہو چکا ہوگا and boom guys میرا یہاں پہ پیج بھی proper ہو چکا ہے میں جیسے اس کے اوپر کلک کرتا ہوں boom میں یہاں پہ آ گیا and اگر میں اس کو check کرنے کے لئے again آ جاؤ یہاں پہ buy now پہ کلک کروں ٹھیک ہم وہاں نہیں جا رہے add to cart پہ کلک کروں تو بھی ہم وہاں پہ نہیں جا رہے ٹھیک ہے which is good اب ہم میں ان دو بٹن کی functionality بعد بھی بناوں گا سب سے پہلے میں اپنا select کا page بنا دیتا ہو تو select کا page بنا نکلے میں simple tail block کے اندر یہاں سے کر دیا اس کو کونسا ہے یہ والے ہاں یہ یہ view code پہ آ گیا copy to clipboard کر دیا estimate to jsx آ گیا یہاں سے select اور کر کے remove کر کے paste کر دیا and یہاں سے میں اس کو کر دیا copy and then میں آ جاتا ہوں اپنے select والے پہ اور باقی کے میں بند کر دیتا ہوں اور یہاں پہ آنے کے بعد اس diff کے اندر میں اس کو کر دوں گا simple اس diff کو بھی remove کر دیتا ہوں اور میں کر دوں گا یہاں پہ paste and save جیسے میں نے save کیا تو اب وہ ہم لوگ کا کچھ select والا page اس طریقے کا نظر آ رہا ہے which is good nice یہاں پہ colors آ گئے یہاں پہ size آ گئی جو کہ کافی بیترین لگ رہی ہے buttons کو میں change کرنے والا ہوں and یہ والی چیز چلے آئے اب ہم اس کو تھوڑا سا fix کر دیتے ہیں brand name یہاں پہ میں اپنی جو category ہے وہ show کرنا چاہوں گا تو میں یہاں پہ لگ دیتا ہوں brand name کی جگہ پہ میں یہاں پہ لگ دیتا ہوں women and tops then میں آ جاتا ہوں یہاں پہ title کی اپنے تو یہاں پہ میں لگ دیتا ہوں let's see black print it t یہاں پہ میں آ جاتا ہوں تھوڑا سا نیچے scroll کرتا ہوں تو یہ flex لگا ہوا ہے اس کو اگر میں چیک کروں تو اس flex کے اندر کیا آ رہا ہے اس gif کو اگر میں جیسے ہی comment کر دیتا ہوں تو یہاں سے میری یہ والی چیزیں ہٹ جانی چاہیے and boom which is good چلیں میں اس کو بعد میں fix کر دوں گا اور میں نے کہا کہا لکھا ہے تھوڑا سا میں آ جاتا ہوں اپنے اس والے page کے اوپر تو اوکے یہ ہے best quality t-shirt for women copy یہاں پہ میں یہی کر دوں گا paste اور اس کے بعد میں تھوڑا سا dummy text بھی رکھ دیتا ہوں which is good see یہ ہو گیا اس کے بعد میں پاس colors show ہو رہے ہیں which is good ٹھیک ہے ایک کام کرتے ہیں نا اس colors کو ہم یہاں سے تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں یہاں سے بھی remove کر دیتے ہیں margin left نہیں مجھے margin right چاہیے اور میں اس کو تھوڑا سا fix کر دیتا ہوں colors وغیرہ کو اپنے حساب سے میں نے اس کو رکھنا ہے آپ اس کو اپنے حساب سے رکھیں گے جیسے آپ کا دل پر آپ بیسے رکھ سکتے ہیں یہ آپ ہی website ہے پھر آپ نے جو اچھا لگتے ہیں آپ اس کو وہ کریں ٹھیک یہ تو ہو گیا اب colors کا مجھے رکھنا ہے تو میں چاہوں گا simple ہو کیسے ہو بھائی یہ میرا یہاں پہ border 2 ہے border grey بھی صحیح ہے mr1 ہو گیا یہاں پہ میں اس کو background color آ جائے گا اگر میں اس کو بن کر دوں تو ہاں یہ زیادہ بہتر رکھیا ہے round width full ہے width 6 ہے height 6 ہے focus outline none ہے which is good which is good تو اب میں ایک کام کروں گا میں یہاں پہ simply ایک چیز رکھوں گا میں لکھوں گا active اگر ہو تو اس کا ہو جائے border black اور اگر یہ focus بھی ہو تب بھی اس کا border ہو جائے black and save جیسے save ہو گیا آئی تو اس کو میں ابھی بہرحال بی جی wipe کر دیتا ہوں which is white then اسی button کو میں simply copy paste کرنے والا ہوں یہاں سے میں کروں گا select alt and shift press کر کے میں downer arrow کی جیسے ہی press کروں گا تو یہ copy ہو جائے duplicate ہو جائے گا then ایک وبا کروں گا تو duplicate ہو جائے گا تو میں total چاہر کر لے یہاں پہ show کرنا چاہر ہوں ٹھیک white ہو گیا یہاں پہ میں again red show کر دیتا ہوں red ہونے کے بعد میں یہاں پہ blue show کر دیتا ہوں blue کے بعد یہاں پہ میں اس کو show کر دیتا ہوں dg blend and save جیسے ہی save کیا تو یہاں پہ میرے color fix ہو جانے چاہیے and boom guys okay کافی بہترین لگ رہے ہیں which is good ٹھیک ہے یہ سب تو ٹھیک ہو گیا اب یہ جو لکھاوا ہے اس کو تھوڑا سا fix کر دیتے ہیں woman tops تو جیسے لکھاوا ہے وہ ویسے ہی ٹھیک ہے اس کو میں چھیل نہیں کرنے والا وہ مجھے ویسے ہی اچھا لگ رہا ہے یہ والے div کو ایک کام کر دیتا ہوں یہاں بھی خیر دکھاوا ہوں میں اس کو تھوڑا سا fix کر دوں گا خیر یہاں پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ میں اس کو تھوڑا سا fix کرنے چاہوں گا تو میں آ جاتا ہوں introduction shade cn کے اوپر shade cn کی typography کے اوپر آ گیا تھوڑا سا نیچے scroll down کروں گا and okay and copy اور یہاں پہ آکے میں اس کو simply کر دوں گا paste اور میں اس کو دے دوں گا text hyphen my black heading and save جیسے ہی میں نے اس کو save کیا اب یہاں پہ آکے ہم نے اس کو اگر چیک کریں تو واو battery perfect اب یہی چیز ہم یہاں پہ کریں گے ٹھیک ہم نے اپنی heading کے ساتھ کر دیا یہاں پہ ہم نے اس کو اس کو اپنے حساب سے کرا زیدی ہے اب یہی چیز ہم کریں گے اپنی paragraph کے ساتھ ٹھیک یہاں پہ جو paragraph لکھاوا ہے اب میں اس کے ساتھ یہ چیز کرنا چاہوں گا تو اس کے لئے طریقہ بہت simple ہے میں simply آ جاتا ہوں اپنے 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 شیٹ سی اینڈ کے اوپر یہی کلاس کو میں کروں گا copy vs code پہ آگئے vs code پہ آنے کے بعد یہاں پہ جو leading relax لکھاوا ہے یہ بھلے لکھاوا ہو یہاں پہ آکے میں اس کو کر دوں گا paste and یہاں پہ جو font semi bold ہے اس کو میں کر دوں گا font font on normal اور text کو میں کر دوں گا base and save جیسے ہی save کیا تو اب یہ کچھ اس طریقے کا لکھ رہا ہے which is good and یہاں پہ میں اس کو ایک کام کروں گا اپنا color دینا چاہوں گا تو میں یہاں پہ tracking type جلی کھا پہ اس کو remove کر دیتا ہوں اور یہاں پہ دے دیتا ہوں text my black pair and save جیسے ہی save کیا تو یہ fix ہو جانا چاہیے and move nice یہ بھی اچھا لگ رہا ہے ہے color اور size سے میں مطمئن ہوں مجھے یہ زیادہ برا نہیں لگ رہے تو چلے اب اس کو بھی fix کر دیتے ہیں 58 کو تو اس کو میں کیا کر دیتا ہوں میں اس کو سب سے پہلے تو یہاں پہ ڈھونتا ہوں تھوڑا سا scroll down کرتا ہوں and okay یہ size کے بعد یہاں پہ ایک svg آ رہی ہے اگر میں اس کو یہاں پہ view کروں تو size کے بعد svg اوکی یہ شاید یہ ہارٹ ہے and ٹھیک ہے میں اس پین پہ آ دیتا ہوں اگر میں اس پین کو دیکھوں تو یہاں پہ ڈھونتا ہے ایک دیر ہے جس کر اگر میں اس پین کو یہاں سے کمنٹ کر دیتا ہوں and save تو یہ ہارٹ ریموو ہو جانا چاہیے نہیں ہوا یہ نہیں ہوا بھائی یہاں پہ چاہتا ہے save okay یہ شاید یہاں پہ نہیں ہے okay یہاں پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ ایک svg یہاں پہ اس کی مجھے کوئی لیڈ نہیں ہے تو میں اس کو یہاں سے کر دیم and save جیسا ہی save کیا یہاں سے ہی ہارٹ ریموو ہو جانا چاہیے and go nice so far so good اب یہاں پہ کیا کروں گا add to cart کا button بنا دوں گا اور اس کے نیچے میں simple کر دوں گا وہ button ہوگا جس کا buy now کا ٹھیک add to cart کرنے سے ہم لوگا وہ cart میں add ہو جائے گا اور buy now پہ جو click کرے گا وہ button وہ سیدھا سیدھا اسے buy کر دے گا تو چلے آ جاتے ہیں ہم لوگ اپنے chrome کے اوپر سب سے پہلے chat cn پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ button 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 kao button یہ رہ button پہ آنے کے بعد تھوڑا سا نیچے scroll کروں گا میں اور یہ والا button بہتر ہے میں اس کو simply یہاں سے کر دوں گا copy یہاں ایک کام کرتا ہوں میں نے یہاں بٹن تو already بنا چکا ہو میں کیوں کہ اتنی محنت کیوں کروں میں یہاں پہ آ جاتا ہوں اور میں آ جاتا ہوں اپنے simply card کے component کے اندر یہ رہا میرا button میں اس پہ button پہ آ جاتا ہوں یہاں سے اس کو میں کر دے گا ہوں copy اور simply میں آ جاتا ہوں page کے اندر یہ والے button کو میں یہاں سے کر دوں گا کی move اور یہاں پہ میں اس کو کر دوں گا paste اوکے ٹھیک ہے یہاں پہ error آ رہا ہے which is good not bad ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آنے دو اب ہم اس کو fix کر دیں گے وہ ویسے error یہ والا ہے یہ button کا error solve ہو گیا f a shopping card کا آ رہا ہے کوئی بات نہیں آنے دو اس کو بھی ہم solve کر دیں گے ابھی خیر اس کا ویسے اتنا کچھ وہ issue نہیں ہے اس کو بھی میں ابھی set کر دیتا ہوں وہ اس لئے آ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ f a shopping cart ہم نے import نہیں کیا میں اس کو یہاں سے کر دوں گا copy page پہ آ گیا سب سے top پہ چلا گیا and یہاں پہ پہ کر دوں گا اس کو paste and جیسے ہی save کیا تو اب یہاں ہمارا کچھ اس طریقے کا دیکھ رہا ہے اوکے یہ کیا ہوگا ہے ہم وہ page پہ ہی ہیں نیچے تو اسے scroll کرتے ہیں اوکے یہ absolute کی class میں میں یہاں سے simply remove کر دیتا ہوں and save اوکے یہاں پہ ایسے آ گیا تو میں یہاں پہ ایک کام کرتا ہوں flex لگا ہوا ہے یہاں پہ میرا flex لگا ہوا ہے تو میں چاہوں گا کہ ان دونے کے بیچ میں تھوڑا سا gap آ جائے تو میں اس کو simply کر دوں گا item center اور کر دوں گا justify and save جیسے ہی save کیا ان دونے کے بیچ میں gap آ جانا چاہیے and boom nice perfect perfect اب اسی button کو میں ایک کام کروں گا کر دوں گا copy اسی button کو میں نے کیا copy اور اس div کے باہر اس div کے باہر میں کر دوں گا fixed جیسے ہی save کیا تو یہ کہاں پہ آ رہا ہے یہاں پہ کہیں پہ آنا چاہیے and perfect 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 یہاں پہ میں اس کو دے دیتا ہوں margin top سے to اور یہاں پہ میں کر دیتا ہوں کیا buy sorry buy buy now اور سب سے important اس کی میں کر دیتا ہوں وہ full and save جیسے save کیا perfect یہاں پہ میں ایک کام کروں گا heart لگانا چاہ رہا ہوں تو لیکن ہا f a heart and save perfect اس کو تھوڑا سا میں اوپر سے مزید gap دیتا ہوں پھر ہی کر دیتا ہوں ہاں یہ بہتر لگ رہا ہے bad team not bad not bad صحیح اب یہاں پہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ میری یہاں پہ ratings show user چاہے تو یہاں پہ rate کر سکے تو میں سب سے پہلے کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ آکے لکھ دیتا ہوں daisyui.com and search پہ آکے میں لکھ دیتا ہوں rating تھوڑا سا scroll کروں گا تو یہالی rating مجھے بہتر لگ رہی ہے پھر یہ ہی بہتر ہے اور یہ صحیح ہے small یہ صحیح ہے small اس کو میں کر دوں گا یہاں سے simply copy اور اوپر آ جاؤں گا اب ان کو تھوڑا سا میں تھوڑا سا fix بھی کر دیتا ہوں یہ main div ہے یہاں پہ image آ دیا میری okay then یہاں پہ میرا یہ کام شروع ہو رہا ٹھیک یہ میرا h2 ہے تو یہاں پہ میں اس کو دے دیتا ہوں title title ہوں گا کہ میرا یہاں پہ adding آ جائے its category obviously then then یہاں پہ rating آ جائے گی rating کے بعد اس میں کیا آ رہا ہے okay یہ چیزیں وہ ہے جو ہم نے remove کی تھی title کے بعد تو یہاں سے rating remove ہو جائے گی یہاں پہ آ جائے گی okay perfect یہ ہو گیا category آ گئی category آ گئی title آ گئی rating rating آ جائے گی then اس کے بعد category آ گئی title آ گئی rating کے بعد یہاں پہ آ جائے گا description 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 کے بعد ہم نے کے پاس آ جائے گا colors and then description آ جائے description کے بعد ہم نے کے پاس یہاں پہ آ جائے گا colors اور پھر آ جائے گا ہم نے کے پاس size and and جیسے ہی save ہو گیا colors آ گیا size آ گئے and then ہم نے کے پاس at the end آ جائے گا price میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں price 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 کے بعد ہم نے کے پاس button آ رہا ہے add to cart کا to add to cart and add to cart کے بعد ہم نے کے پاس آ رہا ہے buy now تو اس لیے آ گیا sorry buy now and see okay یہ ہو گیا اب ہم اس کو تھوڑا سا fix کر دیتے ہیں image کے پاس میں ابھی کام نہیں کر رہا image کے پاس میں تھوڑی دے بات کام کروں گا سب سے پہلے تو میں اس کو fix کر دیتا ہوں ٹھیک تو پہلے تو typography ان کی بھی صحیح کر دیتے ہیں colors & size کی تو typography shades and typography پہ آ گئے تھوڑا سا scroll down کروں گا and i guess h3 اس کو میں یہاں سے کر دوں گا copy اور اس کو میں یہاں سے remove کر کے paste کر دوں گا اور یہاں پہ لگوں گا text typhan my black یہ میں نے dollars کی price کے اوپر کیا ہے save جیسے ہی save کیا تو یہ چیز میری fix ہو چکی ہے اچھا اب میں چاہتے ہیں color اور size کو بھی fix کرنا ہے تو چلے i know اس کو بھی fix کر دیتا ہوں پہ آج اوپر کر دیتا ہوں size کی ایڈنگ یہ رہی اس کو میں یہاں پہ کر دوں گا paste scroll and 20 text اس کو میں کر دوں گا simple paste and see اوکی یہ کافی بہتر لگ رہا ہے اب یہی چیز میں color کے ساتھ بھی کر دیتا ہوں اوپر colors یہ رہا میں اس کو یہاں پہ paste کر دوں گا اور یہاں پہ لکھوں گا text base ایک کام کہتے ہیں اس کو color بھی دے text-my black heading اور یہی چیز میں نیچے size کے ساتھ بھی کر دیتا ہوں یہاں پہ آکر میں لکھ دیتا ہوں text-my black heading and save جیسے ہی save کیا پہ یہاں سے white line remove ہوں remove and save جیسے ہی save کیا پہ یہاں سے white line remove ہو جانے چاہیے and یہ ہوگی perfect 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 اس کے لئے میں divider use کرنے والا ہوں daisy اوکی میں نے یہاں سے start copy کیا ہوں sorry میں بھول گیا تھا اس کو میں یہاں سے simply کر دوں copy ratings کہاں پہ یہ رہی یہاں پہ آکے میں اس forgot دوں گا and save جیسے ہی save کیا یہاں پہ آ گیا میں تو یہاں پہ میری rating show ہو چاہیے and perfect not bad at all bathroom یہ بھی کام نہیں کر دیں اس کو ہم توڑا سا fix کر دیں گے بعد میں لیکن یہ کافی bathroom بھی لگ رہا ہے which is good اب ایک کام کرتے ہیں کہ یہاں پہ مجھے divider چاہیے پہلے میں اس کو color بھی change کر دیتا ہوں یہ جہاں جہاں پہ my orange آ رہا ہے اس کو مجھے کرنا ہے my orange پہ اس کو my orange کی spelling ھی in orange اس کو میں پہل دےتا ہوں یہاں سے cut جہاں جہاں پہ یہ ہے میں اس کو control F press کروں گا اور میں چاہوں گا کہ یہ لکیر کا فکیر من جائے تو میں نے ان دونوں کو select کر دیا which means کہ خلی exact word to word یہ match کرے گا and یہاں پہ دیں گا paste and replace on یہ ہو گیا and safe جیسے ہی safe کیا and boom not bad perfect 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 nice یہاں پہ مجھے تھوڑا سا یہ drop down آ رہا ہے تو اس کو بھی تھوڑا سا fix کر دیتے ہیں چلیں جائتی محنت کے تو تھوڑی سی اور سہی drop down okay یہاں پہ میں ایک کام کرتا ہوں مجھے drop down دینے تو drop down کے لیے میں اگر یہ نہیں okay شاید میرا net چلا گیا ہے all right so sorry guys میرا internet disconnect ہو گیا تھا due to load shedding now we are back تو ہم لوگ اپنے اس size والے component کو fix کر رہے تھے size کے جو یہ ہم لوگ کا drop down ہے اس کو ہم fix کر رہے تھے تو میں اس کو shade cn میں ڈھونڈ رہا تھا but in reality it's in dazy ui dazy ui پہ آپ نے آ کے simply لکھ دینا ہے select جیسے ہی میں نے select لکھ دیا تھوڑا سا میں اس کو scroll down کروں گا and یہ والا مجھے بہت بہتر لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ تو میں اس کی jsx file پہ آ جاؤں گا and میں اس کو simply یہاں سے کر دوں گا select یہاں سے میں نے اس کو کر دیا copy and میں آ جاؤں گا یہاں پہ اپنے vs code کے اوپر vs code پہ آنے کے بعد میں تھوڑا سا scroll down کروں گا اور یہاں پہ colors آ گیا size یہ رہا size میں جہاں پہ یہ میرے پاس یہاں پہ یہ select لکھاوا ہے میں اس select کو یہاں سے کر دوں گا remove اور یہاں پہ میں اپنے اس کو جو میں نے copy کر دوں گا paste جیسا ہی میں نے paste کر دیا اوکے یہاں پہ labels لکھے ہوئے آ رہے ہیں تو وہ labels میرے ابھی کسی کام کی نہیں ہے تو میں ایک کام کر دیتا ہوں یہاں پہ جو یہ label لکھاوا ہے اس label کو میں کر دیتا ہوں remove تو خالی یہاں پہ میرے پاس select آ گیا اوکے select آ گیا تو میں یہاں پہ option جو یہ والا آ رہے اس کو میں کر دیتا ہوں select size and options کو میں change کر دیتا ہوں یہ ہو گیا small s medium کا m large کا l اور ایک آ گیا ہم نے کے پاس extra large and last one is double x and save جیسے میں نے safe کیا ہم لوگ اپنی website پہ آ گئے and یہ change ہو جانا چاہیے and boom guys یہ change ہو چکا ہے which is good اوکے یہاں پہ یہ تھوڑا صاف نہیں ہو رہا یہ alt label alt label آ رہے تو اس کو fix کر دیتے ہیں وہ اس وجہ سے آ رہے میں اس کو یہاں سے div اور یہ span میں کر دیتا ہوں جی و and save جیسے safe کیا تو اوکے and now it's fixed perfect یہ medium ہو گئی large extra large double XL and small nice تو یہ چیز بھی ہم لوگ fix ہو گئی یہ چیز بھی ہو گئی یہ پہ buy نہ ہو آ گیا یہ پہ ہم لوگ کے پاس price آ گئی add چار ہوں کہ یہ پہ divider آ جائے یہ جو میرے پیسے آ رہے اس سے پہلے divider آ جائے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا میں ڈیزی ui پہ آ جاتا اور یہاں پہ آ گیا پہ پر price کے اوپر price کے جسٹ اوپر میں کر دوں گا اس کو paste and save جیسے ہی save کیا تو یہاں پہ میرا divider آ جانا چاہیے and boom یہ آ گیا میں divider جو کہ کافی اچھا لگ رہے nice اب اسی طریقے سے میں چاہ رہوں کہ ایک divider میرا star کے بعد بھی آ جائے تو میں simply اس کو یہاں سے کر دوں گا copy تھوڑا سو پر جاؤں گا and میرا stars کہاں پر ہے یہ رہے title کے بعد ratings rating کے بعد میں چاہ رہا ہوں یہاں پہ آ جائے description سے پہلے تو یہاں پہ کر دوں گا paste and save all right کافی better لگ رہے nice not bad which is good nice اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو یہ excessive amount of code یہ جو extra code یہ میں پاس نہ آئے تو میں اس کو simply یہاں سے کر دوں گا remove and save تھوڑا سو scroll learn کریں گے اور کہیں پہ نہیں ہے نہیں اور کہیں پہ بھی نہیں ہے which is good all right یہاں پہ یہ image آ رہی ہے اس image کو fix کر دی نہ ہے تو خیر اب کے لئے میں اس کو رکھ رہا ہوں بعد میں اس fix کر دوں رہا ہوں اس کو margin top سے آپ دے لیں مجھے 3 and save ہاں یہ صحیح ہے then rating میری ایسے ہی رہے گی ratings پہ میں دے دیتا ہوں okay margin top سے 2 all right perfect sorry perfect then آ جاتے ہیں ہم اپنی description پہ یہاں پہ بھی margin top سے 2 and save all right یہ perfect ہو چکے میرا یہاں پہ جو women tops لکھا اس کو بھی تھوڑا س میں fix کر دیتا ہوں اس کو میں simply میرا جو title میں یہ لکھا ہے tracking type font semivolt text to excel and scroll m20 اس کو میں یہاں سے کر دوں گا copy and میں یہاں پہ آکے tracking widest کو میں رہنے دوں گا text sm title font کو میں یہاں سے کر دوں گا remove remove میں یہاں پہ اس کو کر دوں گا paste جیسے ہی paste کیا تو یہاں پہ tracking type clash کرے tracking widest سے تو میں اس کو remove کر دیتا ہوں and save جیسے ہی save کیا اوکی کافی بڑا ہو گیا which is not good اوکی sorry یہ اس وجہ سے اس کو میں کر دیتا ہوں text sm and save perfect اور اس کو میں ایک کام کرتا ہوں یہاں جو میں نے margin top 3 دی بھی ہے اس کو میں 2 کر دیتا ہوں تا کہ یہ ایک ہی ہو جائے یہ چیز ہو گئی یہ پہ میں چاہ رہا ہوں size کے بعد میرے پاس quantity آج ہے کہ مطلب آپ کتنی لینا چاہ رہے ایک shirt لینا چاہ رہے دو لینا چاہ رہے تین لینا چاہ رہے تو وہ ہم یہا پہ ایک button بنائیں گے تو مسلا ہی کوئی نہیں بہت سمپل ہے اس کا طریقہ کیا ہے طریقہ بہت آسان ہے میں کیا کروں گا میں ایک size کے بعد ایک div لے لوں گا اور اس کے اندر میں اپنے buttons کو put کر دوں گا ٹھیک جتنا simple سننے میں لگ رہے اتنا ہی simple یہ کرنے میں بھی ہے تو چلے اب ہم اس کو شروع کر دیں میں نیچے آ گیا اور میری class price یہ رہی divider سے اوپر ٹھیک ہے divider سے اوپر میں نے یہاں پہ div بنا دیا which is good یہاں پہ میں دے دوں گا کیا class name class name دینے کے بعد تھوڑا سا اوپر کرتا ہوں تو اس کو میں دے دوں گا flex item center and i guess it's more than enough یا ایک کام کرتے ہیں تھوڑا سا gap بھی دے دیتے ہیں تو gap i guess gap کہ اس میں مجھے اتنی need نہیں ہے item center is more than enough for me item center is more than enough for me تو اب میں کام کرتا ہوں اس کے اندر button لے آتا ہوں ٹھیک ہے اس div کے اندر میں button لے آتا ہوں تو اس کو میں پہلے یہاں پہ لکھ 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 دیتا لکھ paste یہ میرا پہلا button آگیا اس کے لئے میں آجاتا ہوں سب سے پہلے react آلڈر آلڈر نیٹ بھی دے دیتا ہوں let's say abc مجھے اس کو source دے نہیں تو again میں source دے دیتا ہوں اب اس کو slash pictures slash t-shirt hyphen two and save جیسے میں نے save کیا اس div کو میں ایک کام کر دیتا ہوں نیچے آگے تھوڑا سا میں کر دیتا ہوں copy ٹھیک یہاں بجائے t-shirt hyphen one اور یہاں پہ ہو جائے گا okay ان کے پات webp بھی لگے extension important ہے dot webp dot webp dot webp okay میں دیکھ اور picture میں دیکھوں تو okay اس کو میں change کر دیتا ہوں overcoat کر دیتا ہوں o v e r c o a d and save ٹھیک ہے یہاں تک میرا fix ہو چکا ہے اب میں ایک کام کرتا ہوں اس slug component کو میں یہاں پہ call کر دیتا ہوں simple is that یہاں پہ آ جاتا ہوں اور میں اس کو کر دیتا ہوں کیا تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں آرہ آجاؤ and nice perfect اور یہاں پہ یہ میری images بھی آگئی which is good اب میں چاہ رہا ہوں کہ میں images پہ click کروں تو وہ یہاں پہ show ہو جائے ٹھیک تو اس کے لئے کیا کرنا ہے بھائی کچھ بھی نہیں کرنا بہت simple ہے ہم آ جاتے ہیں اپنے slug component پہ اچھا ہم کب سے slug slug کرے جانے یہ slug ہے کیا بھلا تو بھائی slug آپ کی جو ہے آپ کے آئی ڈی کی ہوتی ہے let's suppose آپ کی جو آپ کا product ہے اس کا title ہے ٹھیک آپ اس کو بھی اپنا slug بنا سکتے ہیں سلگ ہے آپ کی database میں ٹھیک یہ ہو گیا اب میں چاروں کہ جب میں اس پہ click کروں تو میری یہاں پہ show ہونے لگ جائے تو چلے آئیں اب اس کی ہم functionality بنا سب سے simple ہے ہم اوپر آکے یہاں پہ لکھ دیں گے use client which means client site پہ ہو گیا use client لکھنے کے بعد میں یہاں پہ آؤں گا ٹھیک اور یہاں پہ لکھوں گا use state snippet یہ آگیا میرا snippet ٹھیک تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں const path اور یہاں پہ آ جائے گا میرا set path ٹھیک ہو گیا اور use state کو میں یہاں پہ کر دیتا ہوں بہر ایک empty use state کو بھی use کر دیتا ہوں and say یہ ہو گیا const path اور set path source پہ آ جاتا ہوں source میں لکھتا ہوں کہ path اگر path اگر define ہو تو path بننا پھر یہ آ جائے ٹھیک اور اب ہم نے سب سے simple کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے بھائی وہ کام اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر on click لگا دینا ہے ٹھیک تو یہ image ہے میں یہ پہ آکے لکھوں گا on click on click کے اوپر کیا کروں گا میں ایک function fire کروں گا جو کیا کرے گا جو کرے set path set path پہ پیسٹ یہ ہو گیا باقی دیف کو میں یہاں سے simply کر دیتا ہوں remove and save جیسے ہی save کیا اب یہاں پہ خالی ایک آنی چاہیے میں اس کو مجھے کر سا پوائنٹ بھی کرنا ہے تو یہاں پہ آجاتا ہوں اس کو میں دے دیتا ہوں class name تھوڑس اس کی width اور write fix کر دیتا ہوں کیا کرتا ہوں اس کو سب سے پہ دیتا ہوں cursor pointer cursor pointer width میں اس کو دے دیتا ہوں 16 and hide میں اس کو دیتا ہوں 16 and save all right perfect اب میں جیسے اس پہ click کرتا ہوں wow کتنا بہترین ہو گیا یہ کام nice تو اب یہ چیز کرنی ہے میں سیمپل ہو گیا تو ایک کام کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ black printed tee لکھا ہے تو یہ اس کو ہم لوگ اپنی main picture بنا دیتے ہیں اس کو میں یہاں سے کر دیتا ہوں copy یہاں پہ آکے کر دیتا ہوں paste یہاں پہ t-shirt 2 ہے تو میں اس کو t-shirt 1 کر دیتا ہوں ٹھیک اب سیمپل کیا کرتا ہوں میں اس div کو کر دیتا ہوں copy اور اب میں یہاں پہ کر دوں گا paste ایک تو یہ ہو جائے کہ میری t-shirt سے change ہو کے overcoat then again میں یہاں پہ paste کر دیتا ہوں shoes public کے نچے check کر دیتا ہوں public pictures and okay shoes موجود ہے shoes موجود ہے shoes half and one کر دیتا ہے اس کو and save جیسے ہی save کیا تو یہاں پہ آگئی and perfect okay یہ نہیں آرہی okay یہ change already ہو گئی ہے but still ہم نے اس کو path change نہیں کی تو اس واجہ سے which is not good تو چلیں آگئی ہم اس کو fix کر دیتے ہیں اس کو fix کرنے کا طریقہ کیا ہے simple ہے کوئی مشکل نہیں ہے یہاں پہ set path آرہا ہے t-shirt one ٹھیک لیکن ہم نے یہاں t-shirt 2 لکھی ہے تو جو ہمارا first tip ہے یہاں t-shirt 2 ہے ہم t-shirt 2 کر دیتے ہیں یا simply ہم اس کو یہاں سے کریں گے copy یہاں پہ کر دیں paste یہاں سے کریں copy set path میں کر دیں paste copy and paste and save جیسے ہی save کیا تو i hope یہ اب اپنیو کا fix ہو چکا ہے refresh okay اب دیکھتے ہیں کہ یہ جادو ہو رہا ہے یا نہیں and click کیا boom click کیا boom nice کتنا smooth اور اچھا لگ رہا ہے which is good not bad i'm happy with it تو کیا یہ ہمارا mobile friendly ہے important سوال دائی ہے تو بھائی inspect and ہاں بھائی mobile friendly ہے completely طور پر perfect اور کیا چاہیے nice تو اسی کے ساتھ آج کی ہماری ویڈیو اختتام پذیر ہوتی ہے اور جو ہمارے اور جو ہمارے یہ contact کا اور یہ about کا جو page ہے یہ ہم نے آپ کے لئے چھوڑا ہے آپ لوگ چیتے ہیں آپ لوگ کافی talented ہے یا آپ اپنے ان سے کریں گے ٹھیک ہمیں اگر آپ یہ complete کر لیں تو پلیز کمنٹ سیکشن میں سکرین شور ضرور بھیجے گا ہم اس آئیڈیا لیں گے اور اگر ہم ہوا ہم آپ کو کہتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند ہے تو سبسکراب پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ